اسلام علیکم سردیوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر پرندے سانس کے امراض اور ملتے جلتے متعلقہ مسائل میں مبتلا نظر آتے ہیں ہمیں بلا تحیر محصر علاج منتحب کرنا ہے تاکہ صورتحال مزید پیچیدہ نہ ہو اسی سلسلے میں کچھ آزمودہ مرقبات شیر کیے جائیں گے جن کے اچھے نتائج تیزی سے سامنے آتے ہیں سردی کا تناؤ ہو یا ریشہ بلگم نزلہ زکام چھینکوں کی علامات ہوں یا پرندے دکت سے سانس لیتے دکھائی دیں تو صحتیابی کے لیے ہائیڈریلین امینوفائلین سیرپ بیک کا رامد ہے ایک لٹر تازہ پانی میں ڈیڑھ چمچ ہائیڈریلین روزانہ پانچ گھنٹے لگاتار چار دنوں تک متاثرہ چکنز کو پلائیے گا اگلا آپشن منٹاکس لکوٹ کا ہے جسے پانی میں شامل کر کے بھی متاثرہ برڈز کو دے سکتے ہیں اور بزری یا سپری بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں پانی میں ملا کر دینا چاہیں تو ایک سی سی منٹاکس دو لٹر تازہ پانی کے حساب سے لگاتار پانچ دن روزانہ آرگینٹے استعمال کروائیں گے اور اگر سپری کے ذریعے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ایک سی سی یا ایک میلی لٹر منٹاکس چھ لٹر پانی میں شامل کر کے دن میں دو مرتبہ یعنی صبح و شام سپری کریں لگاتار پانچ دنوں تک اس عمل کو جاری رکھیں اس پرڈکٹ میں موجود منٹھول، کیم فور، یوکلیپٹس آئل، پائن آئل، پیپرمنٹ آئل اور لیمن آئل بلا تاہیر متاثرہ چیکنز کے نظام تنفس کو مضبوط کرنے، سانس لینے میں آسانی پیدا کرنے، میوکس رشا بلگم باہر نکرنے اور ایمیون سسٹم کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جس سے چیکنز مرض کے تناؤ سے باہر نکل کر تیزی سے ریکاور ہوتے ہیں، سہتیاب ہوتے ہیں تو تیسرے آپشن کے طور پر اپنے پاس فینرمن سیرپ، کلور فینرمن میلی ایٹ، چار سو پچاس عمل کی یہ پیکنگ لازمی دستیاب رکھا کریں اسے اپنے لگاتار پانچ دنوں تک ایک تین کی ریشو سے استعمال کروانا ہے ایک تین کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک سیسی فینرمن سیرپ تین لٹر تازہ پانے، سرخ، چھبتی، بہتی ہوئی آنکھیں، چھنکو کی علامات، بہتی ناک، گلے میں ہارش، الرجی کی وجہ سے ناک بہنا اور بہار نزلہ زکام میں کلور فینرمن میلی ایٹ بہترین چوائس ہے مینٹاکس بھی ریسپیراف کی طرح ہی سانس کے مسائل کے سجلے میں بطور معاون یعنی سپورٹیو تراپی اور روک تھام کی طور پر کام کرتا ہے جاندارو کو رانی کھیت یعنی انڈی، برڈ فلو، سی آر ڈی یعنی کرونک ریسپیریٹری ڈیزیز، قورائزہ، آئی بی یا ویکسین سٹریس یا کسی بھی بد انتظامی کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو یا سانس کے نالی میں روکی ہوئی بلگم کو نکال کر سانس لینے میں آسانی پیدا کرنی ہو یا بیماری کے حملے کی صورت میں کوت مدافت یعنی کہ ایمیونٹی بڑھانا چاہیں یا پھر آکسیجن کے حصول کو یقینی بنانا ہو تو اس طرح کے مرکبات ان مقاصد کے لیے بہترین انتحاب ہوتے ہیں اکثر چکنز، نزلہ، زکام، بخار اور فلوکشکار ہو جاتے ہیں جس کی مختلف وجوہات ہیں کلگی یعنی تاج کو ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان رکھیں مطلب اس طرح سے پکڑیں تو یہ کافی زیادہ گرم محسوس ہوتی ہے یا آنکھوں سے پانی کے بینا یا پھر چھینکے مارنا بخار کی صورت میں مرگیوں کا مو کھول کر دیکھیں تو بعض اوقات اندر کی جانب بھی دانے نظر آتے ہیں اور اندرونی جھلی بھی خوشک سی دکھائی دیتی ہے خوشک وینٹ ہوتی ہے پدلی بیٹھیں کرتے ہیں دمار لاغر پرندوں کو ان کے اکھڑے ہوئے پروں سے بھی پہچانا جاتا ہے پروں میں باقاعدہ چمک نہیں ہوتی اور نہ ہی کھانے پینے میں زیادہ دلچسپی نظر آتی ہے جس بھی پرندوں کی رہائشکہ میں چوبیس گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت سورج کی روشنی داخل نہ ہو وہاں موزر جرسوموں کی نشنمہ تیجیزی ہونے لگتی ہے جبکہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ سورج کی روشنی میں وہ اثرات موجود ہیں ایسی الٹرا وائلٹ ریز یعنی کہ شوائیں موجود ہیں جو بہت سے موزر جرسوموں کے حاتمہ کا باعث بنتی ہیں جیسے ہی قدرِ خوشگوار موسم میں آپ پردے شاپر یا ترپال وغیرہ مکمل نیچے یا مکمل اوپر کرتے ہیں یعنی جالیوں کو ننگا کر دیتے ہیں تو ہوا کا بہاؤ بہتر ہونے کی وجہ سے اندر موجود اضافی حرارت باہر نکل لے لگتی ہے ہاؤس کے اندر سے موہسر لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور نمی بھی بدبو اور گردو گبار بھی باہر نکل جاتی ہے اور خطرناک جرسوموں کی نشنمہ بھی رک جائے گی ہماری ایسی ایکٹیوٹیز سرگرمیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چیکنز کو اپنا جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھنے میں آسانی رہتی ہے پرندے نہ ہی تیزتے سانس لیتے ہیں اور نہ ان کے اجسام سے طاقت کا زیاہ ہوتا ہے سانس کی نالی میں خشکی، تھکاوٹ، حراب آنکھیں سی آر ڈی اور ان سے ملتے جلتے مسائل کا تعلق پردوں، ترپال وغیرہ کی غلط منجمنٹ کے ساتھ ہے لہٰذا چیکنز کی بہترین ایمیونٹی اور اچھی صحت کے لیے دن کے اوقات میں اس طرح کا تناؤں سے آزاد ماحول یقینی بنائیے گا کسی بھی برڈ سیٹ اپ پہ ذرا سی گفلت امونیا جیسی موزر گیس میں اضافہ کا پاس بنے گی اور یہی اضافہ مرگیوں کی صحت کی خرابی کی وجہ بن جائے گا اگر اس مرحلے پہ بھی تھوڑی سی محنت اور سمجھداری سے کام لیا جائے تو ہم اپنے قیمتی پرندوں کی آنکھیں، ناک، گلہ، سانس کی نالی، ہوا کی تھیلیوں اور پھرپڑوں کو متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں زیادہ تر امونیا گیس رات کو کٹھی ہوتی ہے اور چکنز کی اموات نظر آتی ہیں مردہ چکن کو باہر نکالنے میں تاہیر کی وجہ سے دیگر ساتھی پرندے اس مردہ کو نوچنے لگتے ہیں کیونکہ بڑھتی ہوئی امونیا گیس دیگر زندہ چکنز کے لیے بھی بیزارگی اکتاہٹ کا باعث پنتی ہے جس کی وجہ سے فلاک میں بری عدات واضح طور پر نظر آئیں گے نوچنے کی وجہ سے مردہ مرگی کے جرسوں میں صحت مان مرگیوں میں پھیلنے لگتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مرگیاں ایک دوسرے کو ہی کاٹنے لگتی ہیں بستر میں موائسر ہو نمی کا تناسب پہلے سے ہی زیادہ ہو اور بستر پہ رہنے والی مرگیاں بھی پتری بیٹھے کرنی لگیں تو امونیا گیس کی پیداوار بڑھنے لگتی ہے امونیا گیس کا بننا اتنا خطرناک نہیں جتنا اس گیس کو باہر نکلنے کے لیے رکاوٹ کھڑی کرنا ہترناک ہے باہر نکلنے میں رکاوٹ تب درپیش آتی ہے جب اچھی طرح سے کراس وینٹیلیشن نہیں ہوتی جب محالف سائیڈ پہ کھڑکی ایگزارچ فین یا جالی وغیرہ نصب نہیں ہوتے یعنی جب گیس کے اخراج کا کوئی بقاعدہ انتظام نہیں ہوتا تو تب امونیا کی مقدار ہترناک حد تک کٹی ہو جاتی ہے ہم وات بڑھنے لگتی ہیں چیکنز کا اچھا وزن نہیں آتا ایمینٹی دن بے دن کام ہوگی اور پیداوار بھی متاثر ہوگی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں اس طرح کے مرقبات، ٹونکس، عدویات کا سہارا لے کر اپنے چیکنز کو صحتیاب کرنا ہوگا پرندو کے عملے تنفس نے آکسیجن کو جذب کرنا کاربن ڈائیکسائیڈ، زہر یعنی ٹاکسنز وغیرہ اور خرارت کو باہر نکالنا ہوتا ہے تضابیت کا جسم میں توازن رکھنے کے ساتھ سانس کی نالی اور دیگر حیثوں کو صاف رکھنا ہوتا ہے مرگیوں کے نظام تنفس میں یہ والے محترف ہی سے محترف عزاش حمل ہیں سب کا الادہ الادہ اپنا اپنا فنکشن ہے نظام تنفس کی صحت یا حفاظت ان تین دفاعی طریقہ کار کے تحت ہوتی ہے پہلا میوکس ایکریشن کے جس کے تحت جسم سے رتوبت خارج ہوتی ہے دوسرا سیلیا اس طرح کی ساختیں جو مختلف ذرات ڈسٹ پارٹیکلز گند کچھرا وغیرہ کو اپنے اندر جکڑ کر پھر باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سیلیا نے یہ کام میوکس کے ساتھ مل کر کرنا ہوتا ہے ٹریکیا میں کسی قسم کی ڈسٹ وغیرہ پھانس جائے اسے باہر نکالتے ہیں تاکہ نظام تنفس صحیح طریقے سے کام کرتا رہے اس کے ساتھ ساتھ پھےپڑوں میں سیلز موجود ہوتے ہیں جنہیں آپ سکیوینجر سیلز کا نام دیتے ہیں یہ صفائی کرنے والے ہلیے ہوں گے ذرات اور بیکٹیڈیا کو مارنا جسم سے باہر نکالنا یہ ان سیلز کا کام ہوتا ہے یہ سارے آپس میں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں اگر میوکس گارہ ہو جائے تو سیلیا اچھی طرح سے کام نہیں کرتے سیلیا اچھی طرح سے کام نہ کریں تو آگے کی جنب موجود سیلز بہترین طریقہ کا فانکشن نہیں دیتے یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی ڈیمج ہو جائے تو نظام تنفس سارے کا سارا خراب ہونے لگتا ہے اگر سیلیا ڈیمج ہوتے ہیں یا ان کی تداد کم ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمل تنفس کی امینٹی یعنی مدافت کم ہو جاتی ہے باہر سے زیادہ سے زیادہ جرسوں میں پیتھو جنز گردو گبار سانس کی ڈالی سے مرگیوں کے اجسام میں داخل ہوتے ہیں جرسوں میں سانس کی ڈالی سے ہوا کی تھیلی اور ہوا کی تھیلیوں یعنی ائر سیکس سے پیپڑو تک پہنچ جاتے ہیں یہیں سے آہستہ آہستہ انفیکشن بنتا ہے اور پھر گردن کو جھٹکے دینا آنکھوں ناک مو سے پانی بہنا نزلہ زکاہ بخار کھانسی چھینکیں سانس کے مسائل اور جسمانی طاقت میں کمی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے اگر آپ چاہیں کہ ایسی صورتحال سامنے نہ آئے تو جیسے ہی کسی ایک مرگی میں بھی ہلکی بھلکی علامات نظر آتی ہیں تو اسے فوراں الگ تلگ محول میں رکھ کر دیگر صحت مند پرندو سے الادہ کریں جسمانی درجہ حرارت برقرہ رکھنے کے لیے حرارت گرماش کا سستہ سا ذریعہ دستیاب رکھیں تاکہ متاثرہ برڈ جلد سے جلد صحتیاب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والے پرڈکٹس استعمال میں لائیں جو میں نے آغاز میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے ہیں اور آج کل کے موسم میں سب سے زیادہ خاطرناک چیز ہمارے برڈز کے لیے امونیا گیس ہے سردیوں میں مرگ بانی کو حقیقی معنومے منافع بخش بنانے کے لیے امونیا گیس کو کنٹرول میں رکھنا نہائید ضروری ہے کیونکہ امونیا گیس کی وجہ سے مرگیاں بہت جلد بیمار ہو جاتی ہیں اور نوبت عدویات کے استعمال تک جا پہنچتی ہے اب نہ ہیارا رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ